یا شہر البرکات یا رمضون حضرت علی کرم اللہ وجہو کے اقوال کے زمن میں چند ایک اقوال آج پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتداروں کے ساتھ زیادہ احسان کرتا ہے اس کے بھائی بند اسے دوست رکھتے ہیں خاموشی کو لازم پکڑ اور تھوڑی سی روزی پر قناعت کر اور اس پر صابر رہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے رشتداروں پر احسان کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ وہ پھر تمہارے ساتھ جڑے رہیں گے ہاں بعض رشتدار احسان فراموش بھی ہوتے ہیں لیکن تم نے تو نیکی کرنی ہے اور اس لیے نیکی نہ کرو کہ ہمارے رشتدار تمہارے احسان بند رہے نیکی کرو اللہ کے لیے لیکن اس کا نتیجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہاں بتایا اور کہا کہ دیکھو خاموشی کو لازم پکڑو اور تھوڑی سی روزی پر قناعت کرو اور اس پر صبر کرو پھر فرمایا ایک جگہ کہ کچھ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے اور اگر کسی کے ساتھ احسان کرنا ہو تو ایسے شخص کے ساتھ کرو جو اس کو یاد کرتا اور دہراتا ہے اسی طرح فرمایا کہ احسان اچھا زخیرہ دین اچھا رفیق اور یقین شک کے دور کرنے کے لیے کافی ہے اسی طرح فرمایا انسان کے ساتھ جب تک کہ احسان نہ کیا جائے وہ کبھی غلام نہیں ہوتا پھر فرمایا کہ بہترین صفات ایمان احسان کرنا اور بدترین خسلت ظلم ہے پھر فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالی کی غالب جماعت میں شمار ہو تو اس کا تقوی اختیار کر اور تمام کاموں میں احسان کو ملحوظ رکھ بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے اور احسان کرتے جو شخص اپنے احسان اور نیکی کو درجہ کمال تک نہیں پہنچاتا تو وہ اسے زائع اور برباد کر دیتا ہے اور جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ اسے خراب کر دیتا ہے احسان سے لوگوں کے دل قابو میں آ جاتے اور فضل و کرم کرنے سے سب عیب چھپ جاتے پھر فرمایا کہ تمام نیک کاموں میں جس چیز کا بہت جلد بدلہ ملتا ہے وہ احسان ہے اور سب چیزوں میں سے جس کا زیادہ سخت عذاب آتا ہے وہ شر اور سرکشی ہے فرمایا سب سے بڑا احسان وہ ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جائے جو اس کے اہل ہیں اور سب سے زیادہ پاک مال وہ ہے جو حلال طور سے کمائے جائے خوشی ہے اس شخص کے لئے جو بندوں کے ساتھ احسان کمائے اور آخرت کے لئے سامان بنائے پھر فرمایا کہ احسان کرنا بہت ہی نفع بخشتا ہے جب ایسے شخص کے ساتھ احسان کیا جائے جو اہد کا پکا اور وفادار ہو اور جو شخص تیرا احسان قبول کر لیتا ہے وہ تیرے سامنے اپنی بزرگی اور عزت زلیل کر دیتا ہے جب تُو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ اور جب تیرے ساتھ کوئی دوسرا احسان کرے تو اسے ظاہر کرے جو شخص اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان اور نیکی کرتا ہے وہ اس سے ہمیشہ دوستی اور محبت کرتے ہیں احسان کی قوت قدرت کا مادہ ہے اپنے بہت بڑے احسان کو بھی بڑا نہ سمجھ کہ تجھے اس سے بھی زیادہ احسان کرنے کا حکم ہے جس شخص کو تیرے احسان کا وسوق اور اعتبار ہوتا ہے وہ تیرے زور اور قوت کا ڈر رکھتا ہے جس کے ساتھ چاہے احسان کر تب تُو اس کا آقا ہو جائے گا جو شخص کسی شریف کے ساتھ نیکی اور احسان کرتا ہے وہ اس کا شگر گزار رہتا ہے اے نیکی اور احسان کرنے والے اپنے احسان کرنے والے اسے مت جتلا کیونکہ جتلانے سے نیکی اور احسان برباد ہو جاتے ہیں جو شخص مال و دولت کے موجود ہونے کے وقت لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا مسیبت کے وقت کوئی اس کی مدد نہیں کرتا اور جو دوسروں کی زلت اور خوری پر خوش ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اس کی زلت اور خوری پر خوش ہوتے ہیں سب سے برا کام وہ ہے جس سے احسان اور سابقہ نیکی پر ہاتھ ساف ہو جو شخص تیرے ساتھ احسان کرے اس کے ساتھ برائی نہ کر کیونکہ جو شخص اپنے محسن کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اسے یہ سزا ملتی ہے کہ وہ آئندہ کو اپنا احسان بند کر دیتا ہے پھر فرمایا مجھے اس شخص کی نزبت تعجب ہے جو اپنے مال سے غلام خرید کر ان کو آزاد کرتا ہے پھر وہ اپنے احسان سے آزاد لوگوں کو خرید کر کے ان کو غلام کیوں نہیں بنا لیتا پھر فرمایا جو شخص تجھے کوئی چیز دیتا اور نیک سلوک سے پیش آتا ہے اس کے خلاف کسی کی مدد نہ کرو کیونکہ جو شخص اپنے منعیم کے خلاف کسی کی مدد کرتا ہے اس سے طاقت اور قوت سلب کر لی جاتی پھر فرمایا کہ ایمان کی بہترین صفت احسان اور سب سے بری خصلت ظلم اور زیادتی ہے